بسم اللہ الرحمن الرحیم مزے کی کھٹی کھٹی سی اور چٹ پٹی سی کڑی جو کڑی بنانے کا سب کے گھروں میں مختلف طریقہ ہوتا ہے میں نے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کا تھوڑا مختلف تھا آج میں نے ذرا دوسرے طریقے سے بنائی ہے تو جیسے پیاس جیسے براؤن ہوئے اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیئے تھوڑا سی ٹماٹر اور ٹماٹروں کو جیسے تھوڑا نرم رکھنے کرنے کے لیے میں نے رکھ دیا ہے تو ابھی میں جگ میں نے لیا ہے دہی بھی جب ہم میں کڑی بنات دو دن تک کے لیے نا تو اور کھٹا ہو جائے تو پھر اس کی اچھی کڑی بنتی ہے دو نا کچھ گلا والا بھی خراب ہو رہا ہے تو ذرا مسئلہ ہو رہا ہے بولنے میں تو اس جگ میں میں نے نا لسی بنا کے اس کے اندر بیسن ڈال کے اس کو میں نے گھول لیا ہے تو ابھی دوسری سائیڈ کو دیکھو یہ بن گیا ہے پیاس ٹماٹر جو ہیں وہ میٹ ہو گئے ہیں اب اس میں سارے مسائلے گرہ ایڈ کر دوں گی وہی بیسک مسائلے جو ہمارے گھر میں عام طور پر بنتے ہیں ہیں ڈلتے ہیں ہر چیز میں تو جیسے اس میں نا وہ دڑا مٹچ ہوتی ہے نا وہ ڈلتی ہے نا زیادہ اچھی اسی سے کڑی اچھے بنتی ہے تو لال مٹچوں کرش لال مٹچیں اور حلدی نمک سکا دھنیا اور گرہ مسائلہ ہلکا سا یہ ایڈ کرنے کے بعد اور نا نمک بھی تو اس کے بعد میں ابھی اس میں ایڈ کر دوں گی یہ جو میں نے مکٹر میں نے بنایا تھا یہ اب یہ ازان ہو رہی ہے تو اب میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤں گی تو بس پر میرا یہ ہی میتھڈ ہوگا جو آپ اب فالو کر لیں گے بس اب یہ تھوڑی اس کو میں ڈھک کے بنا لوں گا جیسے یہ تھوڑی گاڑی ہو گیا تو اس کے اندر میں ہمیں پکوڑے بنا کے ایڈ کر دوں گی کڑی بہت دیر تک بنتی ہے بہت جب گاڑی ہونے میں بہت دے لگتی ہے تو اور کووے بھی بول رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب کووے بولتے ہیں تو کس میں مہمان آتے ہیں تو اللہ کرے کوئی اچھی ہو خبر آئے خوشی والی خبر آئے اور یہاں پر میں نے کڑائی میں اور کافی کرم ہو گیا تھا تو میں اس میں اب یاد کرنا رہی ہوں پکوڑے پکوڑے سارے پکوڑے تو میں نے بہت بنایا تھے لیکن اب تک ناشتے میں رات کا میں کڑی بناتی ہوں دوپیر میں اس سبا ناشتے میں مجھے بہت اچھی ہوتی ہے تو پھر میں نے کڑی پکوڑے کو کرا اس میں میں نے فرائے گئی ہے کچھ پکڑے تو ہم لوگ بناتے بناتے کھا لیتے ہیں تو وہ بنایا ہے بہت مزی کی کڑی بنی تھی کھٹی سی، سپائسی سی اور کافی اس میں ایک عجیب سا کھٹا بنا رہا تھا تماتروں کے جاسے عام طرح پر میری امی جو کڑی بناتی اس میں وہ تماتر نہیں ایٹ کرتی میں بھی نہیں ایٹ کرتی کیونکہ اس دفعہ میں نے سوڑا ڈیفرنٹ اسٹائل میں بنایا ہے تو کافی سارے پکڑے بنانے کے بعد اب میں اس کے لئے ایک دوسرا تڑکہ بناوں گی اکثر کڑی میں آخر میں لوگ تڑکہ لگاتے ہیں تو اس میں میں ایک پہلے کا تڑکہ لگایا ہے اور ایک میں بھی دوسرا تڑکہ لگاؤں گی اب یہ پکڑے تیار ہو گئے ہیں اور کڑی بھی وہاں پہ گھاڑی ہو گئے یہ دوسرے فلیم پہ تو اب بھی میں اس پہ دکھاتی ہوں آپ کو پاکی گھاڑی گھاڑی ہو گئے اب میں اس میں اٹھ کر دوں گی سارے پکڑے کزان ہو رہی ہے میں سارے کم بول رہی ہوں کیونکہ بات میں میرے بچے مجھے کھل بھی ریکارڈنگ نہیں کرنے دیں گے میں بیٹھے بھی اپنی چھت پہ ہوں اب یہ فرائپن گرم کیا ہے میں اس میں آئر ایڈ کر کے اب اس میں ادرک لسم کا پیسٹ اور موٹی موٹی کٹیو ہریمیٹری سفیز زیرا اور کری مسالہ ڈال کے اس میں اچھے سے فرائے کر لوں گی اور اس کا تڑکہ لگا لوں گی پس آج تو ہمارے گرمیں کوئی خوش خبری آئے گی کوئی مہماش من آئیں گے ماشاءاللہ بہت کوئی بول رہے ہیں تو یہ کڑی مسالہ ہے اب اس کو میں اچھے سے فرائے کرنے کے بعد اس کو میں تڑکہ اس میں لگا دوں گی کڑی میں آپ یقین کریں اتنی مجھے کی کڑی بنی تھی بہت ہی اس کو نا ہم نے مجھوائے کیا تھا بہت میں تو روٹی بنی تھی لیکن رات کو میں نے اس کے ساتھ چاوال بائل کر لیا زیرے والے چاوال میری بہت کو نا زیرے کا تڑکہ نہیں پسند گی مجھے بہت پچسند ہے زیرے کا تڑکہ نا لیکن اس میں لیکن وہ کیا بھی دیتی جیسے کڑی میں تڑکہ جائے گا نا جیسے یہ کڑی میں تڑکہ جائے گا نا کڑی کی لکی بدل جائے گی دیکھنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی مزید ہی بنی تھی اور ماشاءاللہ یہ تیار ہے آپ لوگ بھی بنا اس طرح اور میرے فیڈبیک دیں گے میری کیسی ریسیپیز ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے دماؤں میں یاد رکھئے اللہ حافظ